بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو امریکہ نے پاکستان کو روکا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا پراجیکٹ ختم کر دیں بہت انٹریسٹنگ بات ہے یہ USA does not support پاک ایران گیس پائپ لائن عجیب و غریب بات ہے یہ ایران ہے یہ ہمارا پاکستان اور یہ ہے آئے 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 کے انڈیا ان الیگلی اکیپائیڈ کاشمیر جس کو انڈیا نے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اپنے قبضے میں رکھا الیگلی طور پر پاکستان کے بلکل ایسٹ میں انڈیا ہے اور نارت ایسٹ میں چینہ آ جائے گا یہاں سے یہ چینہ ہے نارت ایسٹ میں چینہ پھر یہاں پر یہ ہے نارت ویسٹ افغانستان نارت ویسٹ میں افغانستان ہے اور ساؤت ویسٹ میں ایران ہے بالکل ساؤت میں آریب انڈسی which is the part of the Indian Ocean تو عجیب و غریبات یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے روکا کہ آپ ایران کے ساتھ جو ہیں اس گیس پراجیکٹ کو ختم کر لیں well کیا لگ رہا ہے آپ کو ہم پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے اور امریکہ اس طرح باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ جیسے ہم ایک کالونی ہے امریکہ کے کوئی ورڈ وارڈ ٹو کے پہلے کی بات ہے جب یو این نہیں تھا تو دنیا میں کالونیز تھے تو وہی بات کر رہا ہے امریکہ آج بھی ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں IP ایران پاکستان گیس پائپ لائن IP ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے نائنٹیز ایرلی ٹو تھاؤزن فائنلی دو ہزار گیارہ اور تیرہ کو آ کر اس کو سائن کیا گیا پہلے یہاں پر نا انڈیا بھی تھا ایران پاکستان انڈیا تو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کچھ ایرلیشن اس کو بہتر کرے گا یہ گیس کا پائپ لائن پر انڈیا نے یہاں سے وطرہ کیا تو only IP رہ گیا it is still known as پاکستان گیس پائپ لائن ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایران is quite rich in petrol and gas تو اس کے لیے یہ مویدہ کیا پاکستان نے اور پاکستان جو ہے یہاں پر انرجی ہمارے پاس انرجی crisis ہیں load shitting ہے اس کے لیے ایران سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں but unfortunately ہم نے ایران سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ ایران نے ہمیشہ ہماری ہیلپ کی ہے سپورٹ کیا پاکستان کو اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ای سی او کے میمبرز ہیں ایک نام ہے cooperation organization کے دونوں کنٹریز میمبرز بھی ہیں ترکی بھی ہے افغانستان ہے اور جو ہیں اس میں کارڈز ازربائیجان آج شاہ جی یہ گیس کا پروجیکٹ ہی ذرا اس کو سمجھتے ہیں یہاں سے لیکن ایران یہ علاقہ یہاں پر ملے گا آپ کو یہ والا یہ گلف ہے یہاں پر یہ ہے پرشن گلف ایران کے نام سے ہے پرشن پرشا ایران کا پلے نام تھا اور یہاں پر یہ ہے امان گلف ٹھیکن یہاں پر یہ جو ہیں یوئی ہے تو یہاں سے یہ امان اس کے لیے امان اس کا نام ہے now this narrow part is known as Harmas Strait ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں سے ہے بلکل یہ والا یہ ایران کا شہر ہے اصالیو جہاں سے سٹارٹ ہے یہ گیس کا پروجیکٹ اس کے بعد بندر آباز جو ایران کا famous sea pole یہاں پر بلکل یہ والا بندر آباز یہ کوئی north east of Harmas Strait یہاں سے یوں گیس پھر یہاں سے یہاں تک پاکستان آباد اور پھر آگے پاکستان کے اندر خوزدار اور ملتان یہاں سے آئے گا یہاں خوزدار میں پھر یہاں تک جو ہیں ملتان پنجاب کے سائید میں پہلے یہ یوں تھا اس کا روٹ کے یہاں خوزدار سے سندھ کے یہاں پر نواب شاہ آئے گا یہ ٹھیک ہے جی لیکن لیکن ناو ایران نے کیا کیا کہ اپنے طرف سے یہ جو پورا یہ جو گیس کا یہ پائپ لائن ہے اس کو مکمل کیا ہمارے باجرہ تک اب بار یہ پاکستان کی جب ایران نے کہا کہ اب اس کو آپ آگے سٹار کریں ہم نے کہا کہ بھائی نہیں امریکہ ناراض ہو رہا ان سے اور ایران نے ہمیں وانوی دیا تھا یہ دوزار تئیس کی بات یہ اگر چوبیس کے اپریل اور مائے مہینے تک اگر پاکستان نے یہاں پر کام شروع نہیں کیا تو پاکستان مجھے جرمانہ پے کرے گا کمپنسیشن پے کرے گا کہ میں نے اتنا کام یہاں پر کیا ہے اس کے علاوہ میں نے کسی اور کے ساتھ یہ اگریمنٹ نہیں کیا بکادہ پاکستان تو لہٰذا مجھے اٹھارہ بلین ڈالرز چاہیے ایٹین بلین ڈالرز چاہیے ایران کو ہم پے کریں گے ایٹین بلین ڈالرز کہاں سے لے کر آئیں گے اور اگر پاکستان یہاں پہ کام شروع کر رہا ہے تو امریکہ ناراض ہو رہا ہے ہم سے امریکہ ناراض کیوں ہو رہا ہے تو شاید آپ سوچیں گے the world will think کہ بھئی سینکشنز نہیں اوکے ایران پر کیا ہے پابندیا ہے سینکشنز نہیں USA United Nations European Union تو لہٰذا یہ جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں سینکشنز ہیں تو کیا یہ صرف پاکستان کے لئے ہیں not for انڈیا انٹریسنگ بات یہ ہے دوہزار گیارہ بارہ سے بعد کی بات ہے یہ جب گیارہ بارہ میں جو ہیں ایران کے اوپر سینکشنز کیے گئے تھے تو انڈیا نے یہاں پر انویسٹ منٹ کیا ایران کے اندر دیکھیں یہاں پر یہ یہ یہاں پر چاہ بہر سی پورٹ یہاں پر نیر گوادر ہمارے پاس یہ ہمارا گوادر سی پورٹ پاکستان یہ ہمارا گوادر ہے انڈیا نے کیا کیا یہاں پر آکر یہاں انویسمنٹ کیا چاہ بہر کے اندر اور پھر یہاں سے ایک روڈ پلان کیا ٹورس افغانستان وہ تو یہاں پر طالبان آگے تو کچھ یہ ماہور خراب ہو گیا انڈیا کے لیے انڈیا نے اتنا کچھ انویسٹ کیا چاہ بہر کے اندر سب کچھ کیا کیا انڈیا کے لیے کوئی سینکشن نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو یہ پابدیاں صرف ہمارے لیے ہیں پاکستان کے لیے ہیں جب ریشہ نے حملہ کیا یوکین کے اوپر پھر امریکہ نے یو ایسے یو ای نو یورپن یونین سب نے سینکشن سیمپوس کی رشہ کے اوپر اس کے باوجود بھی تین کنٹریز نے انڈیا چرکی اور چینہ نے مکمل طور پر ٹریڈ جاری رکھا رشہ کے ساتھ اور انڈیا کو جو فائدہ ہوا کریوڈ آئل انڈیا نے لیا رشہ لو پرائیس میں بہت فائدہ ہوا انڈیا کو تو پابندی تھے رشہ کے اوپر وہ صرف ہمارے لیے تھے وہ نہیں تھے انڈیا کے لیے تو بھئی یہاں پر پابندی وں کی کوئی بات نہیں یہاں پر بات کیا ہے کہ پاکستان ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بس امریکہ سعودی اریبیہ یو ای لون کرزا ایڈ امداد بس یہاں پر ہماری سوچ ہے اور کچھ نہیں کبھی سوچا ہم نے کہ ہم جائیں ٹورز جاپان ٹورز برازیل جرمنی کینیڈا نو ساؤت آفریقہ نو بس سعودی سے کرزا لیں گے کچھ پیسے لیں گے گئے ٹورز ٹرکی فری یو ایس ہمارے پاس کوئی ہماری فارم پالے سے تو یہ نہیں کوئی ٹریڈ نہیں کوئی کاروبار نہیں بس کچھ ایڈ لینا ہے خیرات لینا ہے یہاں پر پلنا ہے اور کچھ نہیں ہے تو بھائی پھر تو کہے گا نا آپ کو امریکہ کہ میری بات مان لو میں آپ کو ایڈ دے رہا ہوں لون کرزا پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے یوز کیا اور پاکستانیوں آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ امریکہ نے کیا آپ کو کبھی سپورٹ کیا معاشی لحاظ سے اتنا امریکہ تب آیا ہمارے قریب جب جنگ کی بات ہوگی نا وارن ٹررزم لڑنا ہے دیفنس آپ کی فوج بہت دیئے قربانی امریکہ کے لیے دیکھیں ذرا دو ہزار ایک میں جب یہ واقعہ ہوا ورلٹ سینٹر اور نیٹو کا چارٹر جو نار ایٹلانٹک ٹیٹری ہے اس کے چارٹر کا آرٹیکل فائیو امپوس کیا گیا جنگ ہے امریکہ کا تالبانوں کا اور القاعدہ کا فانستان کی اندر ہمارا کیا لینڈین پاکستان بھی لازمی گھسے اس جنگ کے اندر جنگ آپ کا ہے آپ کو نقصان پہچھا وہ طالبان جانے القاعدہ آپ جانو ہمارا کیا لینڈین ہم گھس گئے اس جنگ کے اندر اور کیا ہشروہ پاکستان کا پاکستان میں انسیکیوریٹی لا کچھ آپ کے سامنے ہے دو ہزار گیارہ میں کیا ہوا ہمارے جوان شہید ہوئے تھے سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر سلالہ چیک پوسٹ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں افاجے پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں یہ بڑا مشہور دیکھیں یہ چھویس نومبر کی بات ہے چھویس نومبر دو ہزار گیارہ کو امریکہ نے نیٹو فوجیوں نے ہمارے جو جو جوان تھے ان کو شہید کیا تھا بمباری کر کے اور ہم نے کچھ نہیں کہا امریکہ کو آپ نے کیوں کیا ایسا یہ بات ہے بھائی ڈراما کیا امریکہ نہیں کہ اسمہ بلادن کو ہم نے مارا ابیٹ آباد سے پرمیشن لینی چاہیے کچھ نہیں ہوا پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا امریکہ نے دو ہیلی کپٹرز آئے بمباری کی چلے گئے بس ہم نے مار ڈالا یہاں پہ اگر آپ نینٹین ایٹیز کی بات کریں گے تو جب آ کر سویٹ نے ہم اللہ کی افغانستان کے اوپر سیونٹی نائن تو سیونٹی نائن تو ایٹی ایٹ یہاں آگیا آپ پریشن سائکلون کیا آگیا ارنالڈ ریگر نے شروع کیا تھا آپ پریشن سائکلون مجہدین کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں کیا ملا وہاں سے کچھ نہیں ہم لڑے وہاں پر ہم نے قربانیاں دیئے ہم جب ہم نے کام کیا فر the u.s in the end in 1985 کیا بولا کہ آگ کے اوپر پاوندیاں ایم بوس کرتے ہیں پانچ سال ہم لڑے امریکہ کے لیے پھر ہم اوپر اوپر ایم بوس کی سینکشن آب 90 جو ففتی کا دور ہے گولڈ وار کا پیک وہاں پہ آگ لے جائیں ہم نے جان کی تھے سیٹو اور سینٹو کس کے لیے سیٹو ساؤت ایسٹ ایشیا ٹری ٹری آگ نائی دیشن سینٹو سینٹو میں ہم آ گئے سینٹو ٹری کے اندر کیا فائدہ ملا ہمیں یہ بلاک بنائے تھے امریکہ نے ہم کیوں ان کا حصہ بنے تو پاکستان نے ہمیش خود کو قربان کیا خود کو مارا ہمیں کچھ نہیں ملا یار منجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں ایک عام شریف پاکستانی ہوں ایک بچہ بچہ اس کو پتا ہے کہ امریکہ ہمیں تباہ کر رہا ہے ہمیش امریکہ نے تباہ کیا ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں پتا نہیں وہ کس نیند میں سو رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ امریکہ کیا ہشر کر ہمارے ساتھ پاکستان ایک سورن سٹیٹ ہے ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے کاربار کرنی چاہیے ہر کسی کے ساتھ ہم کیوں دیکھیں کہ امریکہ کیا سوچ کا ڈیت ہو گیا ہے 1970 کے دور میں بڑا نام تھا ہو تو یہ کہ تھا کسنجر نے کہ the US امریکہ has no permanent friend nor enemy only national interest امریکہ کے لیے کوئی بھی permanent کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں یہ صرف مفاد ہیں اور کچھ نہیں آج اگر دوست ہے امریکہ کا وہ کل بنے گا اس کا دشمن اور جو آج دشمن ہے وہ کل توست بن سکتا ہے no doubt دنیا میں countries کے لیے interest بہت میٹر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کئی پر کچھ اصول ہیں کچھ principles ہیں ان کو فالو کریں لیکن امریکہ کوئی بھی principle کچھ فالو نہیں کرتا اس کے لیے صرف اور کہ مجھے بھی trade کرنا چاہیے یہ aid یہ loan یہ امریکہ کسی اور پر depend کرنا اب یہاں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جہاں بھی ہیں خوش رہے لحفیض پاکستان ہمیش زندہ بار